جنفر آباد سینہ نے تھل ٹی وی کی ریپورٹ کا نوٹس لے لیا شہر بھر میں لگے گندگی کے ڈھیر بھر دیے گئے جبکہ روڈ اور گلیوں کی مرمت کا کام بھی شروع کر دیا گیا مرمتی کام دیکھ کر ہیدر آباد تھل کے شہریوں میں خوشی کی لہر دور گئی شہریوں کی جانب سے تھل ٹی وی اور انتظامیہ کو زبردست خراج تحسین لیا تھانا کرولا لیسن کی زبردست کاروائی چھے من مزر سیت گوش سپلائی کرتے ہوئے پکڑ لیا گیا لیا سے بھکر جانے والی ٹویٹا کرولا ایم این اے ون زیرو ون زیرو کو مخبری پر پکڑ کر مجرمان کو گرفتار کر کے گاڑی سمیت بند کر دیا گیا جبکہ مقدمہ بھی درج کر لیا گیا بھکر منڈی مویشیاں میں گرمی کی شدت اور انتظامیہ کی جانب سے کیے گئے ناکس اقدامات کی وجہ سے ایک گائے دن دھیاڑے بھری منڈی کے سامنے تڑپ تڑپ کر مر گئی گائے مالکان اور بیوپاری زیلہ انتظامیہ کے خلاف شدید غصے میں آگئے تھل ٹی وی کے ریپورٹر رانا سہیل سے گفتگو کے دوران ان کا مزید کہنا تھا کہ جانوروں کی حفاظت اور دیکھبال کے لیے انتظامیہ کی جانب سے کوئی خاطرخواہ انتظامات نہیں کیے گئے ہیں بیوپاریوں نے شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے مزید کہا کہ غریب شخص کے نقصان پر انتظامیہ کی جانب سے اس کی داد رسی کی جانی چاہیے اور نقصان کا آزالہ کیا جانا چاہیے میاں چننو کے نوائی علاقے وجہ والا میں غریب پھل فروش کا نو سالہ بیٹا رزا حسن ٹیکٹر کے روٹا ویٹر مشین میں آ کر جان بھاک ہو گیا جان سالہ بیٹے کی لاش گھر پا کر اہل خانہ غم سے نڈال ہو گئے ہستے بستے گھر میں صفے ماتم بچ گیا یاد رہے کہ اس سے قبل بھی اس شخص کا جان سالہ ایک بیٹا ہاتھ سے میں جان بھاک ہو چکا ہے ورسہ نے انتظامیہ سے مدد کی اپیل کر رکھی ہے انتہائی افسوسنا خبر سے آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ ڈسٹرک ایڈوکیشن آفیسر بھکر اور سابق پرنسپل گورنمنٹ ہائی سکول منکیرہ ملک غلام محتبا صاحب بوجہ ہارڈ اڈائیک انتقال فرما گئے اہل علاقہ کی جانب سے اچانک موت پر گہرے دکھ اور غم کا اظہار نماز جنازہ میں سیاسی و سماجی شخصیات سمیت لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی موسیقی